آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا کا نمبر با نیوز چینل زی سلام آپ سے مخاطب ہم اے شہاباز بولیٹنگی شروعات کر رہے ہیں اہم خبر کے ساتھ جمبو کشمیر کے ارانتانگ دلے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کو بڑے غامیابی ہاتھ لگی ہے انکاؤنٹر میں سیکیورٹی فورسز نے لشکل طہبہ اور جیش سے تعلق رکھنے والے چار دہشتگردوں کو مار گرایا ہے جنوبی کشمیر کے ڈی آئی جی آتول گویل نے انکاؤنٹر پر جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے وڈریگرام گاؤں میں چھپے ہونے کی اطلاع مری تھی سیکیورٹی فورسز کے پہنچنے پر دہشتگردوں نے فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائے میں چاروہ دہشتگرد مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ایک باقی انیے جو آپریشن ہے اس میں سپورٹ کے بلگام علاقے سے جیش محمد سے جڑے ہوئے ایک دہشتگر تو گرفتار کیا ہے اس کے پاس ایک پسٹول میگزین اور بولیٹ زبط کی گئی ہے گرفتار ملٹین کی پہچان بارہ مولا کے چشتے کالونی کے رہائشی دانش احمد کاکرو کے طور پر ہوئی ہے پولیس افسر کے مطابق اسے پکڑنے کے لیے فوج کے باون راشتر آئی فالس بٹالین سی آر پی ایف اور اسپیشل آپریشن گروپ یعنی ایسو جی نے مشتر کا مہم چلا رکھے تھی انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے چاروہی دہشتگردوں کی پہچان کر لی گئی ہے ملو مظفر احمد اور عمر احمد کلگام کے رہنے والے تھے جبکی گلزار احمد تاریگام سے تعلق رکھتا تھا اس کے علاوہ سجاد تنگابل کا رہنے والا تھا افسر نے کہا ہے کہ مظفر عمر اور سجاد لشکر طیبہ کے لیے کام کرتے تھے جبکہ گلزار کا تعلق جیش سے تھا انکاؤنگ میں تصادم کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں کسی دیگر دہشتگرد کی موجود کی جیشنے کے لیے سرچ آپریشن کیا ہے حملے میں کسی بھی جوان کے زخمی ہونے کی طلا نہیں ہے انکاؤنٹر کے بعد کلگام اور انہتناک زلک میں انٹرنیٹ خدمات کو مطل کر دیا ہے ابھی جو کلیرنس ہے وہ چل رہا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ بھاری ماترہ میں گولہ بارود اور اسلام ملے گا جو کلیرنس ہیں ان کی آئیڈنٹیٹی ابھی کرنی باقی ہے وہ جب کلیرنس ہو جائے گا اس کے بعد ان کی آئیڈنٹیٹی اور شنات پکی جی زی میڈے نمائندے خالد ہمارے ساتھ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ ڈڑ گئے ہیں خالد آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے بجے یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تھا اور جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی اس کے بعد کیسے اس آپریشن کو انجام دیا گیا جی شاباز یہ جو نائے نارار پولیس اور ایک سے ون فورٹی تھری سیارپی اے بڈالین جو ہے ان کو ایک مصدقہ اطلاع ملی کی وطڑ گام اچھا بھر علاقے میں ملیٹنٹس ایک گھر میں شپے بیٹے ہیں اور سنیچر کی رات کو انہوں نے ایک بچے کے قریب علاقے کو مہا سے ملیا جس دوران صبح کے وقت جو ہے ملیٹنٹس نے ناکہ توڑنے کی کوشش کی اور وہاں پہ سیکیورٹی پارٹی پہ فارغ کی جس کے رتیجے میں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے جواب کی کاروائی کرتے ہوئے چار ملیٹنٹس کو مار گرائے اور جن کا تعلق جو ہے لشکر طورب سے بتایا جاتا ہے اور چاروں ملیٹنٹس جو ہے یہ مقامی ملیٹنٹ ہے اگر جو کافی وقت لگا ہے انکیش ناکت کرنے میں جن کا نام تھے مزفر احمد بٹ، عمر بٹ، سجاد احمد اور گلزار احمد ہے جو چاروں ملیٹنٹس جو ہے یہ کلگام دلی سے تعلق رکھتے تھے جن میں دو سپر کلگام کے ایک شربورہ کا اور ایک تاری گام کلگام کا بتایا جاتا ہے